آپ کے سامنے دو ہزار بارہ کا بیٹکوئن پڑا ہے بس آپ پر ہے کہ اسے پہچانے اپنی قسمت بدل لیں تب بیٹکوئن صرف چند ڈالرز کا تھا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں آخر کیا وجہ ہے یہی سب بتانے کے لیے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ باتیں آپ کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہیں آخر تک ساتھ رہیں میں ہوں علی رہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا سو لیٹس ڈائیویں میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ بیس ڈالر سے کم میں ایتھیریم خریدیں کیونکہ یہ ابھی سستہ ہے لیکن وہ کوئن مزید گر گیا اب یہ بنا رہا ہوں تو شاید اور نہ گر جائے لیکن یہ جتنا بھی گرے جو میں نے کہا تھا ہوگا بھائی آپ سب دیکھیں گے میں سچا تھا پہلے میں ایویکس کی تعریفیں کرتا تھا اب دنیا تعریف کر رہی ہے کچھ دن پہلے بینک آف امریکہ کی کرپٹو پر ایک ریپورٹ آئی اس میں ویسے تو بہت کچھ ہے لیکن ایک چیز پر میری نظریں جم گئیں آپ کو پتا ہے وہاں کیا لکھا تھا تو سنیں اگلے پانچ سے پندرہ سال میں بلوک چین پر سولہ ٹریلین ڈالر کے ایسٹس ٹوکنائز ہوں گے یعنی سولہ ٹریلین ڈالر کے ایسٹس ٹوکن بن کر ٹریڈ ہوں گے یہ بات ذہن میں رکھیں سولہ ٹریلین ڈالر کے ایسٹس آن چین آئیں گے ریپورٹ کہتی ہے کہ ان میں سے بیشتر ایویکس پر آئیں گے جی ان میں سے بیشتر ایویکس پر آئیں گے اگر ہم اس سب میں سے بیشتر کا لفظ نکال دیں اب صرف یہ کہیں کہ پانچ سے پندرہ سال میں آدھے بھی نہیں صرف پچیس فیصد ایسٹس ایویکس پر آئیں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ چار ٹریلین ڈالر بنتے ہیں جی چار ٹریلین ڈالر پانچ سے پندرہ سال میں اس سے بھی آسان بات کروں تو اگلے پانچ سے پندرہ سال میں چار ٹریلین میں سے صرف ایک فیصد جی صرف ایک فیصد اگلے بلڈرن میں ایویکس میں آئے گا آپ کو پتا ہے یہ کتنے رقم ہے نہیں تو یہ چالیس ارب ڈالر بنتے ہیں جی چالیس ارب ڈالر یعنی کم سے کم چالیس ارب ڈالر کی مارکٹ کیپٹیلائزیشن ہوگی ایویکس جب آل ٹائم ہائی ایک سو سنٹالیس ڈالر پر تھا تو بھی اس کی مارکٹ کیپٹیلائزیشن صرف بتیس ارب ڈالر پر تھے آپ صرف یہ حساب کریں ایویکس تو کم از کم دو سو چار ڈالر پر ہوگا اب اگر آپ بینک آف امریکہ کی اصل بات کو مان لیں کہیں کہ بیشتر ایسیٹس ایویکس پر آئیں گے تو خود ہی حساب لگا لیں آدھا کریں تو یہ پانچ سے پندرہ سال میں آٹھ ٹریلین ڈالر بنتے ہیں اور اس بولڈرن میں صرف ایک فیصد کریں تو اسی ارب ڈالر جی اسی ارب ڈالر اب دو فیصد کریں تو بات کہاں جائے گی کچھ اندازہ نہیں بس سوچیں بیٹکوائن کی مارکٹ کیپٹیلائزیشن ابھی ایک ٹریلین ڈالر سے کم ہے اگلے بولڈرن میں اگر صرف ٹوٹل سولہ ٹریلین میں سے صرف ایک ٹریلین ڈالر کی مارکٹ کیپٹیلائزیشن آ جائے پھر کیا ہوگا شاید کئی لوگوں کو خوشی سے دل کا دورہ پڑ جائے گا کبھی کبھی یہ سب خواب لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو لگے کہ میں پرموشن کر رہا ہوں ایسا بلکل نہیں ہے میں نے ایویکس کی تحریف تب بھی کی تھی جب یہ چینل شروع کیا تھا آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں اس کی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا جبرا فین ہوں کیونکہ یہ ملٹی ڈائمنشنل ہے بطور ٹیکنالوجی یہ ایتھیریم سے بھی بہتر ہے میں یہاں صرف آج بینک آف امریکہ کی بات کو انجوائک کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز پر بات نہیں کر رہا اس پر پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں آگے بھی کرتا رہوں گا لیکن آج نہیں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ میں خوش کیوں ہوں ہاں آپ کا سوچنا بنتا ہے شاید آپ سوچیں کہ فیوچر میں پیسے کمانے کا خواب دیکھ کر میں خوش ہوں ہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پیسہ میں اپنی ضرورت کے مطابق کما لیتا ہوں اس کام سے بھی مزید کماؤں گا لیکن پیسہ ہر چیز نہیں ہے یہ بات اب سمجھ آئی ہے خوشی کی اصل وجہ بتاتا ہوں جب میں یہ چینل شروع کرنے کا سوچ رہا تھا اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا تھا میں آپ کو کونسی ایسی معلومات دوں جو واقعی سب سے اچھی ہوں جو وقت کے ساتھ ثابت کرے کہ میں ٹھیک ہوں تب میں نے مختلف چینز کا مزید انڈیپٹ انیلسز کیا کئی ماں کام کیا کئی راتیں جگہ دن رات ان چیزوں پر غور کیا پھر کہیں جا کر تمام کانٹینٹ کو پلان کیا پھر میں نے پروجیکٹس کو فائنل کیا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کن کوائنز کا ذکر کرنا ہے کن کا نہیں کون سے کتنے ڈی سینٹرلیز ہیں کتنے نہیں کس میں کیا خوبی ہے کیا خرابی ہے کون سا گوبر ہے اور کون سا ہیرہ ہے بس جن کی ٹیکنالوجی کے بارے میں پرڈکٹ کیا آج دنیا ان کو مان رہی ہے میں نے جس کے بارے میں جو کہا اب وہ سامنے آ رہا ہے میں اس کے لیے اللہ کا شکر گزاروں جس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا تاکہ میں آپ کی بھی مدد کر سکوں آج اس کی کوئی بھی پرائس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مزید نیچے چلا جائے لیکن یہ آخر میں جیتے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ ہمیشہ بہترین ٹیکنالوجی ہی جیتتی ہے نوکیا نے کچھ غلط نہیں کیا تھا لیکن وہ ہار گیا صرف اس وجہ سے بس بہتر ٹیکنالوجی آ گئی تھی جب ٹیکنالوجی بہتر آ جاتی ہے تو پھر وہی جیتتی ہے یہی سب سے بڑا سچ ہے یہی مارکٹ کا قانون ہے میں نے مارکٹ کا کوئی قانون نہیں بنایا میں نے بس ان کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور یقین رکھیں کہ میں پوری مانداری سے آپ تک یہ سب کچھ پہنچا رہا ہوں میں کئی جگہ غلط ہو سکتا ہوں کئی بار غلط ثابت بھی ہوا ہوں میرا پورا سفر اونچ نیچ سے بھرا پڑا ہے بس اس پر ایک دھبا نہیں ہے ایک داغ نہیں ہے وہ ہے کہ میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی بھائی نے کبھی جو کیا ہے جو کمائے ہے اپنی محنت سے کیا ہے جہاں پہنچا ہوں جہاں پر ہوں اپنے پیروں پر ہوں ایسا نہیں ہوا کہ کندوں پر کسی نے بٹھایا ہے یہ ایک مشکل سفر تھا میرے پیر چھالوں سے بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے چھورا گھوپا جنہوں نے پیڑ گروپس کے نام پر لوٹا جنہوں نے میری محنت کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا ان سب کو معاف کر دیا لیکن بھولا نہیں ان سے بدلہ لینے کے لئے ہی میں نے یہ کام شروع کیا ہے تاکہ وہ مزید لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں اسی لئے ہی یہ چینل بنایا ہے آپ ایک مہینے کی پرائیس ایک گھنٹے کی پرائیس اور ایک منٹ پر جینا چھوڑ دیں بس انویسٹر کی طرح سوچیں بس یہ سوچیں کہ آپ نے اس مارکٹ میں رہنا ہے اس میں سیکھنا ہے اب یہی اوڑنا بچونا ہے جو لوگ تباہی کے راہ گاتے ہیں اگلے ایک سال میں ان سب کے مو لال ہوں گے وہ پچتائیں گے اپنی تمام باتوں پر نادم ہوں گے آپ نے یہ جنگ خود لڑنی ہے تمام فیصلے خود کرنے ہیں کوئی بھی آپ کے حصے کا فیصلہ نہیں کر سکتا نہ میں نہ کوئی اور کیونکہ میں آپ کا فائنینچل اڈوائزر نہیں ہوں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے آپ کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے کسی کو اس کو ذمہ در مت ٹھہرائیں زندگی میں فیصلے کرنا اور ڈڑ جانا سیکھیں بس بس اور بس باقی ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا یہ بھی ضرور بتائیں لیکن یہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں جب اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میری محنت پسند آئی ہے اس کے ساتھ اپنے کرپٹو کے دوستوں کو بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام آگے تک پھیل سکے کیونکہ میں وائرل کانٹینٹ نہیں بناتا اور اس کی گروت صرف وارڈ آف ماؤت سے ہی ممکن ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنی کمیٹر میں مزید شیئر کریں اور ہو سکے تو گھنٹی بھی بجا دیں کہ جیسے ہی ویڈیو ہیں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ